ملک میں اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں بجلی کی کمی رہے گی خورم دستگیر وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا گیا ہے تاہم اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ملک میں بجلی کی کمی رہے گی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں انٹی دی سی کے ایک زار ایک سو بارہ گریٹ سٹیشنز ہیں اور تمام کو بحال کر دیا گیا ہے خورم دستگیر نے بتایا کہ آج صبح پانچ بچ کر پندرہ منٹ پر ملک میں بجلی کا نظام بحال ہو گیا جوہری پلانٹ کو دوبارہ شروع ہونے میں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے چاہیے وفاقی وزیر نے کہا کہ کوئلے کے پلانٹ کو بھی چلانے کے لیے اٹھالیس گھنٹے درکار ہوتے ہیں اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ملک میں لوڈ شیڈنگ رہے گی انہوں نے کہا کہ ملک کا ترسیلی نظام محفوظ رہا ہے بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے وافر مقدار میں تیل موجود ہے خورم دستگیر نے کہا کہ دن کے وقت بجلی کی طلب ساڑھے یارہ سے بارہ ہزار میگا وارٹ ہوتی ہے پرسوں تک سب کچھ بحال ہو جائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم نے تین رکنی انکواری کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی مصدق ملک کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ سے بیرونی مداخلت کے امکان کام ہے لیکن خرچہ ہے اور تفتیش کرنی ہے کہ کہیں ہمارے سسٹم میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی کچھ عرصہ میں واقعات ہوئے ہیں اس لیے ہیکنگ کے معاملے کو دیکھنا ہے موسیقی